پاکستان کا شہر وزیر آباد اپنی کٹلری کی سنت کے باعث دنیا بھر میں ایک نمائی مقام رکھتا ہے یہاں کے ہنرمندھات اپنی محنت، قابلیت اور مہارت کی بدولت ایسے شہکار تراشتے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں وزیر خان کو شاہ جہان نے وہاں پہ بھیجا ایک گورنر کے طور پہ تو شہر کازنہ ذراہ حلیہ تاریخ میں آنا شروع ہوا کٹلری کے ساتھ ساتھ ایک اور دلکش اور قدیم فن بھی اسی شہر میں موجود ہے جو اس شہر کو باقی شہروں سے ممتاز کرتا ہے اور وہ خنجر اور تلوار سازی ہیں جو وزیر آباد کی ہسٹری ہے نائف اور ڈیگرز کی یہ بسیکلی الیکزینڈر کے دور سے شروع ہوئی جب وہ پورس کے ساتھ لڑتا ہوا دریائے جیلم کے پاس پہنچا دریائے جیلم سے آگے پہنچا تو اس کے جو سوڈز کے ہینڈل تھے وہ لکڑی کے وہ ٹوٹ کے وہ رپیر ہونے کے لیے جو ہے نا بسیکلی ضرورت پڑ گئی الیکزینڈر نے اپنی سوڈز جو تھے رپیر کے لیے ادھر بیجی تو وہاں سے یہ انڈسٹری جو ہے نا شروع ہوئی خنجر کے بنیادی طور پر تین حصے ہوتے ہیں ایک اس کا پھل یعنی بلیڈ دوسرا دستی جبکہ تیسرا اس کا خوال یعنی کور ہے ایک خوبصورت خنجر اپنی تکمیل کو پہنچنے تک مختلف مراحل سے گزرتا ہے اس میں سب سے پہلے کاغذ کے ایک گتے پر متعلقہ خنجر کا نمونہ بنا کر اسے کاٹ لیا جاتا ہے تاکہ بعد میں خنجر کی تیاری آسان ہو سکے سٹیل کی بڑی شیٹ کو پہلے چھوٹے حصوں میں کاٹ کر متعلقہ خنجر کی شکل ہاتھ یا مشین کی ڈائی کی مدد سے کاٹ لی جاتی ہے اس طرح خنجر کا سائز اور ڈیزائن نمائع ہو جاتا ہے یہ جو یہاں پہ یہ جو میٹلرجی کا کام ہے یہ جو چھوٹیاں چاکو تلواریں اب اتنی اچھی اچھی وہاں پہ بن رہی ہیں ہالی ووڈ کی فلموں کے اندر جو وہ تلوار جو فینٹسی سوڈز جنہیں کہتے ہیں وہ ساری آپ کے وزیر آباد سے بن کے جا رہی ہیں پاکستان تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ ادھر سے چل پڑیں تو ہر دس میل کے اوپر آپ کو کوئی ہینڈی کرافٹ ایک مل جاتا ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سٹیل کی مختلف اقسام خنجر بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں دمیسکس سٹیل دنیا بھر میں سب سے زیادہ مشہور ہے اور اس کے بنے خنجر آلہ ترین مانے جاتے ہیں دمیسکس سٹیل کے خنجر میں دراصل ایک ہزار سٹیل کی تہیں ہوتی ہیں جن کو بار بار گرم کر کے کوٹا جاتا ہے جسے فارجنگ کہتے ہیں جس سے اس میں دھاریاں نوایاں ہو جاتی ہیں اپنی پائیداری اور خوبصورت دھاریدار ڈیزائن کی بدولت اس کے علاوہ جو ٹرڈیشنل سٹیل تھا جسے ہم دمشق سے شروع آ جو مسلمانوں کی ایجاد ہے وہ ہم نے انٹرڈیوز کروانے کے لیے یہ اس کا تقریباً ون تھوزن لیئرز اس کی آپس میں جڑی ہوئی ہیں یہ نیچرل مٹیریل ہے اسے مسٹیریس سٹیل بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں جانتے اس کی لیئر کہاں سے کہاں آ جائیں گی خنجر کی کٹائی کے بعد اس کو ہتھوڑے کی مدد سے سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی خم باقی نہ رہے اس عمل کو ٹیمپرنگ کہتے ہیں سٹیل میں موجود کسی قدر نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شروع میں ہی مشین کی مدد سے سراخ کر لیے جاتے ہیں تاکہ آخر میں دستی لگائی جا سکے خنجر کو وزید مضبوطی دینے کے لیے اسے آگ میں اس حد تک پکایا جاتا ہے کہ اس کا رنگ مکمل سرخ ہو جائے جس کے بعد اسے بھٹی سے باہر نکال کر ہتھوڑے سے اٹھا جاتا ہے اور انتہائی گرم خنجر تیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس طرح اس کا سٹیل اپنی مضبوطی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے ٹیمپرنگ کے بعد خنجر کو مشین کی مدد سے رگڑا جاتا ہے تاکہ اس کی سطح ہموار اور ملائن ہو جائے خنجر کے پھل یا بلیڈ کو تیار کرنے کے لیے اسے انتہائی کاریگری سے مشین پر پھیرا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پھل کسی قدر نمائع ہونے لگے خنجر کی دستی اس کی نفاست اور خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتی ہے حیران کن بات یہ ہے کہ پلاسٹک یا لکڑی کے علاوہ ہرن اور بارہ سنگے کے قیمتی سنگ بھی اس کی دستی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں دستی بنانے کے بعد اس کو مختلف اقسام کے اوزار استعمال کرتے ہوئے رگڑ کر صاف کیا جاتا ہے اس طرح خنجر اپنی تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو جاتا ہے بعد ازان خنجر کے پھل یا بلیڈ کو مزید امدہ اور تیز کرنے کے لیے دوبارہ مشین پر رگڑا جاتا ہے تاکہ اس کی دھار نمائع ہو سکے اس کے بعد خنجر کی خوبصورتی اور چمک کو مزید بڑھانے کے لیے اسے دو سے تین مرتبہ مشین کے ذریعے دوبارہ پالش کیا جاتا ہے تاکہ اس کی دستی اور پھل پرکشش ہو سکیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ خنجر کی چمک اور پالش میں کسی قسم کا کوئی سکم نہ رہ جائے اسے آخر پر مٹی کے تیل اور چونے کی مدد سے دوبارہ صاف کیا جاتا ہے اس طرح یہ خنجر اپنی نفاست کی انتہا کو چھو لیتا ہے جب یہ ہالی ووڈ میں یہ شروع ہوا تو اس وقت ہم نے بیڈنگ شروع کی یہ ہم نے بنائی اور یہ اس کا رپلیکہ ہے یہ اور یہ بڑی فیموس ہوئی یہ فول اس کی لیندھ کی سوڈ اور کافی ہیوی ایڈکی سیون تو ایٹھ کےجی کی یہ بہت زیادہ سوڈ جو ہے وہ یہ فیموس ہوئی یہ جب وہ مووی آئے یہ بریو ہارٹ کی تو اس میں یہ سوڈ جو تھی بیسیکلی چونکہ موویز میں آتی ہے تو پھر ہر ایک لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کو جو ہے اپنے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر یوز کریں خنجر کو پیک کرنے سے قبل اس کا خال یا کور بھی تیار کیا جاتا ہے جس کے لیے آلہ قسم کا چمڑا استعمال ہوتا ہے چمڑے کو حسب ضرورت ہاتھ سے کٹنے کے بعد مشین کے ذریعے سی لیا جاتا ہے اور آخر پر اسے پالش بھی کیا جاتا ہے بعد ازاں خنجر کو خوبصورتی کے ساتھ پیک کر دیا جاتا ہے یوں پاکستان کے یہ ہنرمندھات اپنی قابلیت اور محنت سے خوبصورت اور نفیس خنجر بنا کر اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں